اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویلکم تو مای چینل آج سے میں ٹین کلاس کمیسٹری چپٹر نمبر ٹین سٹارٹ کر رہا ہوں چپٹر نمبر ٹین ہمارے پاس ایسیڈز بیسز اینڈ سارٹس پر مشتمل ہیں ان ویڈیوز میں میں آپ کو ایسیڈز بیسز سارٹس کے کنسپٹس اس کی کیمیکل پراپرٹیز فیزیکل پراپرٹیز اینڈ یوزز یہ سب میں ڈسکس کروں گا وان بے وان تو میری کوشش ہے انشاءاللہ یہ بچوں کو آسانی سے سمجھ آسکیں تو شروع کرتے ہیں انٹرڈکشن سے آج کے ویڈیو میں میں صرف انٹرڈکشن ہی بتاؤں گا جو بک میں موجود ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تین طرح کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اندیر نیچر یا ایسیڈز ہو سکتے ہیں یا بیسز ہو سکتے ہیں یا سالٹ ہو سکتے ہیں تو ان کے ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے چیز ایسیڈ ہے کون سے چیز بیس ہے کون سے چیز سالٹ ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس بہت سے انڈیکیٹر ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایسیڈ ہے یہ بیس ہے یہ سالٹ ہے تو ہم ان تمام ویڈیو میں میں آپ کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کور کراؤں تو انٹرڈکشن کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس کس بندے نے جو ہیں ایسیڈ بیس اور سالٹ کے بارے میں بتایا تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو مسلم سینٹس جابر بن حیان کا نیم آتا ہے جنہوں نے ایسیڈ کو بنایا سب سے پہلے جو بندہ تھا جس نے ایسیڈ کو بنایا وہ ہے جابر بن حیان تو انہوں نے تین ایسیڈ اپنی لیبارٹری کے اندر بنایا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو وہ کون کون سے تین ایسیڈ انہوں بنایا تھے نیٹریک ایسیڈ ایچ اینڈو تھیری ہیڈرو کلوریک ایسیڈ ایچ سی ایل اور سلفیوریک ایسیڈ ایچ ٹو ایس او فو یہ سب سے پہلے جو بندہ تھا جس نے ایسیڈ اپنی لیبارٹی میں تیار کے وہ جابر بن حیان تھا اور اس نے یہ ایسیڈ بنایا ہے بندہ جو ہے وہ لیوائزر ہے ستارہ سو ستاسی میں لیوائزر نے ایسیڈ کے بارے میں یہ کنسپ دیا کہ اکسیڈ کے جو بینری کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن کمپاؤنڈز کے اندر اکسیڈ موجود ہوتی ہیں وہ اس ٹک ان نیچر ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس کاربن ڈائیک سائیڈ ہے ٹھیک ہے ایس او ٹو ہے تو ایسی چیزیں جن کے اندر کہا ہے اکسیڈ موجود ہوں یا اکسیڈ سے مل کر بنی ہوں تو اس کے مطابق یہ تھا کہ وہ ایس ایڈز ہوتی ہیں لیکن یہ دیکھا گیا کہ بہت سے ایسی چیزیں بھی تھی جن کے اندر ہیڈروجن جو ہے وہ موجود تھی لیکن اکسیڈ موجود نہیں تھی اس کی نیچر بھی اس ٹک تھی نمبر پر جو شخص ہے اٹھار سو پندرہ میں سار ہیم فری ڈائوے اس نے یہ کہا کہ اکسیڈ کے بینری کمپاؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ کسی بھی ایس ایڈ کے لیے جو ہے وہ ہیڈوجن لازمی کمپوننٹ ہے تو اصل میں جو لیویزر نے کنسیفٹ دیا تھا کہ اکسیڈ کے بینی کمپاؤنڈ ایس ایڈ ہوتے ہیں تو کچھ ایسے بھی ایس ایڈ موجود تھے جن کے اندر اکسیڈ نہیں تھی لیکن ان کے اندر وہ کیا تھی ایس ایڈ جیسے ایچ سی ایل جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکسیڈ نہیں یہ ہیڈوجن ہے لیکن یہاں پہ جب سر ہنفری ڈیوی نے یہ ایچ سی ایل بنایا بھی تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی ایس ایڈ کے لیے کیا ہے ایچ کا ہونا یعنی پروٹان یعنی ہیڈوجن کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ جو مٹیلک اکسائیڈ ہوتے ہیں جو پانی میں حل ہو جاتے ہیں وہ ریڈ لیڈ میس پیپر کو بیلو میں تبدیل کر دیتے ہیں تو ریڈ لیڈ میس پیپر بیلو میں تبدیل ہو جانا بیس کی پراپرٹی ہے یہ بھی اس کے کنسیپٹ کے اندر دیکھا گیا اس کے علاوہ جو ہے ایس ایڈ جو ہے یہ لفظ ایس ایڈس سے حاصل کیا گیا ایس ایڈ ڈرائیڈ فرام ایس ایڈس وارڈ ایس ایڈس اس کا مطلب ہوتا ہے سور مطلب کھٹا تو جو کھٹی چیز ہوتی ہے موسٹلی وہ کیا ہوتی ہے ایس ایڈ کے نیچر ہوتی ہے تو فاسٹ جو ایس ایڈ کسی بھی انسان نے بنایا تھا وہ تھا ایس ایڈک ایس ایڈ یہ زیادہ طور پر کس نیم سے جانا جاتا ہے وینیگر سے وینیگر کے نیم سے سرکہ جسے ہم بولتے ہیں اس کے نیم سے جانا جاتا ہے موسیقی